موسیقا موسیقا Welcome again Good morning جس سبھی میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور یہ سیگمیٹ بڑا دل تکلیف دے وہ یوں کہ کراچی کو میں بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن میری میری کوشش ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میں آگے ڈیلیور تو کرتی ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی ایسی بیبسی کیوں ایسے بیبس ہم کیوں ہیں مجھے نہیں معلوم کہتے ہیں عوام بڑی طاقتور ہوتی ہے تختیں پلٹ دیتی ہے کہتے ہیں قوم بڑی طاقتور ہوتی ہے بڑے بڑے تختیں الٹ دیتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ قوم کیسی ہے یہ عوام کیسی ہے یہ کیوں ظلم برداشت کر رہی ہے کہتے ہیں کفر کا قانون مولا لی کا قول ہے کفر کا قانون چل جائے گا ظلم کا نہیں چلے گا تو یہ ظلم ہم پر کر کون رہا ہے ہم کیوں ابھی تک اور اکیسی صدی کی میں بات کرتی ہوں پچھتر سال سے میں کہوں گے ستر سال سے زیادہ میرے ملک کو بنے ہو گیا تو کب تک میں یہ انتظار کروں گی اور بنیادی چیزوں سے محروم ہوں میں اور بنیادی چیزوں میں کیا ہے آپ مجھے بتائیں ہماری زندگی کا ایک جو روٹین آنکھیں کھولتے ہیں تو پانی کی ضرورت ہے اور گندگی کتنی ہے سیوریج کا نظام درم برم ہے اگر میں صبح اٹھتی ہوں تو لائٹ ہے کے نہیں میری والدہ جو ہے وہ ایک کیا کہوں گی اب موبائل کی لائٹ کھول رہی ہے یا کسی کی لائٹ کھول کے آپ ایکسٹرا وہ کر رہی نہیں ہے پریشان ہے میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے جنریٹر ایکسٹرا ہو گیا اچھا جو افوڈیبل ہے وہ جنریٹر لگا جائے جو نہیں ہے وہ ممبتیوں پہ چل رہے ہیں ارے میں کون سی صدی میں ہوں میں تو پھر مجھے لگ رہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو ابھی وہ پھر وہ دور آ جائے گا جب لوگ خچروں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے ایک وقت ہوگا کہ ان روڑوں پر ایسا ہونے لگے گا کہ جانوروں کو لے کے چلنا پڑے گا مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی اپنے جو ہے اس تکلیف کی بات کروں اور کون سی تکلیف کی نہ بات کروں یقین کریں بنیادی سے الٹیں بجلی گیس پانی اور ہم اسی میں الجے میں اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے جن کی لیوش زندگی ان کو کترہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تو فرق کس کو پڑا ہے تو ناظرین میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں خالد محمود صاحب سینئر جنرلیسٹ ہے اسلام علیکم والیکم سلام جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر آپ ماشاءاللہ کلم کار ہیں اور کہتے ہیں کلم میں بڑی طاقت ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں لکھ لکھ کے تھگے یا بول بول کے تھگے یا لوگوں کو بتا بتا کے تھگے کچھ نظر آیا کچھ تبدیلی نظر آئی آپ کو دیکھیں بات سب سے پڑی یہ بات ہے کہ بہت شکریہ آپ نے اس پرگام میں مددو کیا اور آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت پپلہ رہا ہے بہت دیکھا جاتا ہے ویورز بہت ہیں وہ لوگ لائک کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اس چینل میں میں آپ نے کراچی کے حوالے سے مجھے مددو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارا کام جو بیسک ہے وہ جنرلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جنریشنز کو موڈیویٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ایشوز کیا ہے پرابلمز کے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ پرابلمز ہے کہ ہمارے ہاں سب سے سٹارٹ لینے کے ہمارا ایجوکیشن کا نظام جو ہے نا وہ اتنا خراب ہے کہ ہمارے اگر کراچی کے سب سے زیادہ کالیفائیڈ لوگ باہر کے ملک جا کر تو ایوائیڈ لے لیتے ہیں لیکن کراچی من کو ایک سرویس اور جاپ نہیں ملتی سب سے بڑا ایشو دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں بے شمار مسائل ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری مردم شماری میں کٹ کیا گیا کراچی کو سارے تین کروڑ کی آبادی کو ہے ایک کروڑ نوے لاکھ شکے گیا سب سے پہلے سب سے بڑی یہ سب سے بڑا کٹ ہوا دوسرا اس کے بعد اس کے لوگ پر اس کے اگینس جو ہے بہت مختلف جو ہماری سیاسی پولیٹیشنز انہوں نے سیاست بھی کی اور اس پر بڑے ایجوٹیشنز کی ہے لیکن وہ بڑھتے ہوئے دو کروڑ سمتنگ انہوں نے کر دی مطلب یہ کہ ابھی بھی جو ایک کروڑ جو ہے نا ہماری مائنس میں چل لی ہے ہوتا یہ کہ جس ہماری جتنی سٹین بتائی جائے گے جتنی پاری پوپلیشنز کی اسی لاب سے بینیفیس اسی لاب سے فنڈنگ ہوتی ہے اسی لاب سے سہولتیں ہوتی ہیں جب ہمیں ایک کروڑ کی سہولتیں لے لی جائیں گی اور کو کم کر دیا جائے گا تو ہمیں سہولت نہ بجلی نہ پانی نہ گیس نہ آپ کی سیوریس سسٹم کوئی سسٹم بھی صحیح نہیں ہوگا فنڈنگ ہوگی تو کام ہوگا جیسے سڑکیں کی تعمیرات ہیں جیسے بریج ہیں جیسے ہمارے سکول ہیں کالیج ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹل ہیں یہ سب کو جب ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس فنڈنگ ہو ہمارے اداروں کے پاس ہماری یہ جو نیشنل سمڈی ہے قومی سمڈی ہے اس کے بعد صوبائی سمڈی ہے پھر اس کے بعد سٹی گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ جو کنورٹ و جب ٹرانسل کرتے فنڈ تو پھر یہ کام ہوتا ہے یہاں اس میں لوکل گورنمنٹ کا سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو انا اپنا کام کرے وہ ایسا کام کرے کہ جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے کہ اوور فلور بنے انٹر پاس انڈر پاس بنے اور ساری چیزیں بنی ہیں تو اس کے لیے سب سے پڑھئی ہے کہ ہماری جو نمبر ایک تو یہی ایشو ہے کہ ہماری مردم شماری میں ہمارے جو رائس ہیں وہ ملنے چاہیے سیکنلی یہ کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے نوجوان جو ہے وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہے کالیفائیڈ ہیں ٹیلنٹ ہے ان کا آئی کو لیویل بہت آئی ہے کہ دنیا میں جا کر ان کو امریکہ میں آوارڈ مل لیا ہے برطانیہ میں آوارڈ مل لیا ہے اور سب جگہ آوارڈ مل لیا ہے اور کراچی میں ان کو سرویس بھی نہیں مل لی ہے ہمارا ٹو پرسن کوٹ ہے جو کہ بہت زیادہ نائنصافی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا یقین کریں ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے ٹیلنٹ کو باہر مل جا کے دکھاتے ہیں ان کی والیوز بڑھ جاتی چاہے وہ سپورٹس میں ہو چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا کوئی بھی ان کی فیلڈ ہو انہوں نے اگر وہاں جا کے پریزنٹ کیا ہے تو بہت زیادہ انہوں نے ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا لیکن ہمارے ساتھ ہمارے کنٹری کے لوگوں کی کوئی بھی والیوز نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر ہے بات کر جی بات کریں ہلو اسلام علیکم ایک بات ہلو اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ کہاں سے ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ کون ہے کیا نام ہے آپ سے نظام نظام دین انساری کہاں سے کول کیا آپ نے اچھا آپ نے کراچی سے جی جی سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ سن کا فرم ہے سب کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کراچی سے ہم کراچی پر ہی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں یہ تو اور اچھی بات ہے میرے ساتھ بھی ماشاءاللہ جرنلسٹ تشریف رکھتے خالد صاحب تو کیا کہنا چاہیں گے کراچی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن جی سب سے پہلے خالد بھائی نے اچھا ترجیہ کیا ہے کہ لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہوں گا جیسے خالد بھائی نے کہا کہ وہ فنڈنگ کا بھی ایشو ہے تو فنڈنگ کا ایشو تو اپنی وجہ پہ ہوتا ہے لیکن فنڈنگ کا ایشو میں سمجھتا ہوں گے میرا انیلائز ہے کہ اس میں فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے سب سے زیادہ ایڈلسٹریشن لیول کا ہے کہ مطلب جیسے جو بھی آئے نا انہوں نے کیا کیا کہ وہ پلانک صحیح نہیں تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا معاملات کافی ساتھ رہے یعنی کہ ہمارے جو فنڈنگ تھی تو وہ ساری جو ہے نا ایسے سمجھلو زائیہ ہوتی رہی ہے مثال کے طور پر ایک روڈ جو ہے نا بنایا گیا کچھ جنوں کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہاں سے کیبلنگ گانی تھی یا کسی جگہ بیسہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈڈشکائی سے سو وا vivo ہے بھائی و ڈ،ڈے و جو ہے نا KARik و بھائی ، جیسے مہین میںکے اندر اندر پھر وہ اس کا Lectیiques اصلاف کے بھی اوچند اگر کوئی پیلنگ کر رہے ہوSi x1 قید그렇ند کو آپ 숨یٹ دیکھ لے لو ان سے لے لو بھائی آپ کی یہاں پہ کوئی چود نہیں یہ ہوگا کہ ہمزے روڈ بنائیں وہ کم سے کم کچھ سالوں تک تو چلے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جو ہے وہ پھر دوبارہ وہی کھڑے وہی مثل مثال پھر دوبارہ جب تینڈر ہو اس کا جب دوبارہ بجیت ملے تو نتیجے میں ہم جو ہے نا بھگتے رہتے ہیں اس معاملات کو ایک چیز یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم پھڑا سا بگڑ گیا ہے ہم سب نے مل کے جو ہے نا کراٹی کو جو ہے وہ صحیح حقوق نہیں دیئے اس وجہ سے ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ میں آگیا مثال کے طور پہ نا میں اپنی تین لے آتا ہوں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ریال بندہ بھی جو دل سے اور اپنی باقیدہ ایڈنسٹریشن لے وہ صحیح طریقے سے چلا رہا ہے یا وہ صحیح طریقے سے خدمت کر رہا ہے کراٹی کی لیکن اس کے اوپر شاہد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس جو ہے نا گروپ کا بندہ ہے اس کیم کا بندہ ہے تو اس کو کام کرتے ہوئے بندے کو بھی جو ہے نا آگے پیسے کیا جاتا ہے اپنا بندہ لے آتے ہیں پھر جو ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہاؤنو ہوتی نہیں ہے کیونکہ جو پہلے بندہ اسٹیٹمنٹ بنا کے سنڈیاں بنا کے سارا کچھ آؤٹنو کر کے کہ نا وہ کام شروع کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ جب آتا ہے جب تک اس کو سمجھ آتی ہے تو پھر کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو یہ جو فنڈنگ ہے ہماری ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو اس کا ضیا ہو جاتا ہے یعنی تو بہت سارے اس طرح کی بھی جو ہے نا معاملہ پر میں نے دیکھیں آپ ذر کیے آپ بھی جانتے ہیں ایک چیز کو کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہو کہ یہ اس کیم کا بندہ ہے اس کیم کا بندہ ہے تو ہم نے نہیں رکھنا ہے اس کو چلانا چاہیے اگر کوئی صحیح بندہ ہے تو صحیح طور پر کراچی کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اپنا تیر پر رہنا چاہیے بلکل صحیح کریں نظام بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ نظام بھائی بہت شکریہ اور یقین کریں آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور میں نظام بھائی کا بہت شکریہ کرتی ہوں اچھا جو آپ نے ان کے بارے میں کہا نا کہ اس کا ایشو نہیں ہے فنڈ کا دیکھیں انہوں نے جو بات کہی آپ غور سے ذرہ سا تھوڑا ساتھ تک سمجھ میں دیکھیں جب ظاہر بتا ہے کراوڈ ایک کلیئر کیا کراچی میں فرزیمپل تین کروڑ ہے فرزیمپل اب بجٹ جو ہم نے لیا وہ ایک کے لیے لیا دو کروڑ کا جو ہمارے اگر بھی کراچی کی جو پبلک کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ جی وہ ان کا ریشو جی ہے وہ ون کروڑ ہے جو ہے اور پیمنٹ ہم نے اس سے سب تک تو یہ چیزیں اس سے ریلیونٹ ہیں کہ ہم جتنے پھر کراوڈ ہوگا جتنا ہمارے کراچی میں لوگ ہوں گے تو افکورس ہم بجٹ بھی اسی سب سے نہیں ہے اب ہمارے پاس اتنے تھوڑے لوگ دکھائیں گے تو وہ کہاں سے ایڈجسٹ کریں گے وہ لوگ بھی مجھے نہیں پتا یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ انسنسیریٹی ہے یہ کیوں ہم ہم ہمارے کراچی کو اس طرح جبکہ اس کمپیٹو پنجاب جبکہ کراوڈ تو کراچی میں زیادہ ہے کیا کہتے ہیں اس میں میں آپ کا یہ آگے بات بڑھاتر چل رہی ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا اس کو انیلائز صحیح کیا اور انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کیا اس میں یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا ایشو ہے فرس کیا ہم فنڈنگ کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو دیتے ہیں تو وہ کہاں یوز کر رہا ہے گھر میں یوز کر رہا ہے اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے یا سڑک پہ لگا رہا ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سب سے بڑی تو یہ بہت پیاری بات ہے یہ اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہ فنڈنگ تو ضائع ہوتی رہے گی سر جب وہ آ سکتا ہے پاناما سکرین پر تو آپ کلیئر کریں نا سکرین پر کہ جیسے اگر فرس پر صوبے سندھ کو جو بجٹ دیا گیا فور ایکزمپل دس روپے دیا گیا میں ایسے ہی بات کہہ رہی ہوں اچھا جی دس روپے اب منشن ہو کہ آج ہم نے یہ بریج پر جو ہے یہ پیبنٹ اتنی لگائی آج فلانی آج محمود آباد کے روڈ پر اتنا بجٹ ڈکلیئر ہوا ہے آج اٹھا کہ پتہ چلے کہ ڈکلیئر ہوا تو وہاں چیز بن بھی رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی اب ہو سکتا ہے ہمارے جتنے بھی ایم این اے یا جو بھی ہیں وہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ہم تک پہنچ نہیں رہا جب آپ دوسری چیزیں ہیں جب فیتہ کٹتے ہیں اس کی ویڈیو نیوز پر چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی کلیئر کریں نا اس کو بھی تو ڈکلیئر کریں سکرین پر کہ جی یہ اماؤنٹ ہے دیکھیں اتنا منش کر لیا اب دس روپے میں سے ایک روپے لگ گیا اب نو روپے رہ گیا اب یہ آٹھ روپے رہ گیا ہم ہمیں ہمارا حق بنتا ہے ہم نے آپ کو تھمز اپ یعنی کہ انگوٹھا لگا کے آپ کو وین کیا ہے تو تھمز اپ کا مطلب ہمارا انگوٹھا کسی کام کا نہیں ہے یہ بڑی والیوز رکھتا ہے یہ ہر بات کا سوال مانگتا ہے یہ مائک پکڑ کے سوال مانگتا ہے اور آپ اس کے جواب دیں آپ ڈونٹ سے کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے تکلیف دیں ہم اس کے آپ جواب دیں ہیں اب ہم کو اس لیے کہ ٹیکس پیڈ ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے ٹیکس لیتی ہے اور ٹیکس سے اس کے بعد وہ فنڈنگ جمع ہوتی ہے پھر فنڈنگ کو ڈسٹیبوٹ کیا جاتا ہے چاروں صوبوں میں تو جس صوبے میں آتے ہیں جس پرپس کے لیے سے اس کا چیک انڈ بیلنس ہونے چاہیے آپ نے بہت اچھی کی کہ ایک پریج دس کروڑ روپے کا بنت ہے تو وہ شو کریں کہ یہ دس کروڑ روپے ہے اتنے کروڑ ہماری یوز ہو گئے اور اس میں یہ مٹیریل ہے یہ کالیٹی ہے آپ باہر کے ملک میں چلے جائیں آپ کوئی بھی چیز پرچیز کریں اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے فنڈنگ لی ہے اس کا یوز کہاں ہوا ہے وہ آپ کہاں استعمال کریں یہ ہے کہ کتنے سارے بچے پیپر دیتے ہیں تو وہ کیا ایک گھر میں جا کے وہ تھوڑی بتاتے ہیں آپ پاس ہو گیا آپ پاس ہو گیا کیا ہوتا ہے ایک شید آ جاتی ہے جائے مار شید ہے جائے نیوز پیپر میں پرنٹ ہو گئے آپ نے پوزیشنز آ گئی ہیں کلیر ہو گیا بلکہ اچھا ایکزامٹل دیا تو سیمپل اس دیٹ آپ کا حق بنتا ہے بلکہ اس سے آپ کو میں کہتے ہوں ایک اس افیر پرسن کہ انہوں نے اتنی فیرنس آپ کے سیلری ہوگی بلکہ اس بندے کی ڈیزینیشن ہوتی اس کی ویسے ہی بہت ساری پی آر ہوتی لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس میں کوئی بوری بات نہیں وہ کام کر رہے لیکن پلیز جو عمام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے آپ جواب دے ہوں اور آپ بہت اچھے طریقے سے سینڈل کریں اور جس طرح آپ اپنے جب کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی کام کرتے سمینار کنڈک کرتے ہیں تو اس کا بھی سمینار کنڈک کریں پریس کانفرینس کریں کہ یہ میں نے ایک کام کیا ہے اور جائیں آپ نیٹ پہ دیکھیں جس اس کا دل کرتا ہے سرچ کر لیں بلکل ڈیفنیلی تو یہ جو وہ لوگ کریں کہ جو فیر لوگ ہوں گے بلکل صحیحہ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں یورپ میں باہر کے ملک میں جو ہمارے جہاز ہیں پانی کے انہوں نے ٹائم پیریس دیتا ہوتا کہ اس کی جو لائف ہے وہ فیفٹین ایرز ہیں یا اس کے بعد فیفٹین ایرز کے بہت بے شک وہ پرفیکٹ ہو لیکن اس کو دیزورب کر دیتے ہیں سبردست بات ہے اس کو بلکل ڈسٹرائی کرتے ہیں کہ کہ لیں کہ اس کا ٹائم پیریس ختم ہو گیا ہمارے ہاں کوئی لائف ہی نہیں دیتے کہ سرک کی کیا لائف ہے کتنے سال چلے گی کتنے عرصہ چلے گی اس کا کوئی بھی ہمارے ہاں کوئی آپ میڈیسن سے لے کے آپ ہمارے ایک ایک کی بھی لائف دیتے ہیں کہ اتنے عورس چلے گا اس کے بعد اس کو نسٹرائی کر دیں ایسے ہی ایکسپائری ہوتی ہے ایسے ہی ایکسپائری ہوتی ہے یہاں کسی چیز کی ایکسپائری کی نہیں ہے دو بوندیں گریں گے خود ہی پتہ چل جائے گا ایکسپائری ہے اور بات یہ ہے کہ بات ہے کریپشن کی کریپشن کا جو ہے نا صدباب نہیں ہے ہمارے ہاں چیک کوئی سلوشن نہیں ہے اور سب سے بڑی ہے وہ ادارے جو خود کریپشن کرتے ہیں جو اس کو پگڑتے ہیں وہ بھی اس میں انوال ہو جاتے ہیں آیا دن اخبارات ٹی وی چینل میں ان کی نیوزیں چل لی ہوتی ہیں بڑے بڑے تو یہ سب سے بڑی ہے کہ ہمیں کریپشن ختم کرنی پڑے گی ایسے لوگ ملک کے وفاداروں سینسیروں ملک کے کام کرنے والے ہو اور اس کے لئے وہ اس کراچی کو بنانے والی یہ کراچی تو پورے ملک کو چلاتا ہے اور یہ کراچی کی جو ریونیو وہ پورے ملک کو اس کو ایمپورنٹنٹ نہیں دیتے آگے دوسری جگہیں بنا رہے ہیں سب کچھ ہے بھئی جس جگہ سے آپ فنڈ جنرلیٹ کر رہے ہیں اس کو تو ایمپورنٹنٹس دیں سب سے بڑی پروڈٹ کراچی کی ہے کہ اس کو فنڈ جنرلیٹ کر رہا پورے ملک کو چلاتا ہے اور اس کی جو ہے سیوریج سسٹم دیکھ لیں آپ اس کا جنرلی الیکٹرونک سسٹم بجلی کا نظام دیکھ لیں گیس کا نظام دیکھ لیں آپ اس کی ٹرافک دیکھیں ہر جگہ خرابی ہے آپ نے جو کہا ہے نا کہ اس کا کیا دیکھ لیں جب بھی بھارش ہوگی آپ کو کھلا اوپن پتہ چل جائے گا روڈ ٹوٹ جائیں گے بجلی کی اتاروں سے لوگ مر جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کراچی کی اس اسٹیبلشمنٹ جو کتنا اسٹیبل ہوا ہے کتنا اس پہ کام ہوا ہے جب دو بوندیں گھریں گی نا تو آپ کو جلتھل نظر آئے گی روڈ اتنا اتنا پانی بھرا ہوگا کوئی بیچاری برکے والی رکشہ الٹا ہوا ہوگا بائیک پوری اندر گری ہوگی گھٹر میں تو یہ ریزلٹ نظر آئے گا سکر سالوں کا ریزلٹ اتنے سالوں میں اور یقین کریں جملہ بہت برا لگ رہا ہے کتے پہ کتہ پھینکتے ہیں اس نے کیا اس کی وجہ سے ہوا اس نے کیا اس کی حکومت میں دو سال تین سال میں اس نے وعدے کی تھی نہیں پوری کہ اس نے پانچ سال میں وعدے کی تھی یقین کریں کوئی بھی ٹرولی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یس میری حکومت میں میں نے کوشش ایسے کی تھی لیکن وہ چیز میرے سے ڈیکلیئر یا میں نہیں کر پایا نو بڈی سے کہ میں یہاں غلط ہوں اور یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں اس کو نہیں پروف کر پایا یقین کریں میں نے اس پرسن کو ہر پارٹی کو دیکھا ہے میں نے سٹیج پہ کھڑے ہوکے میں سب کچھ بدل دوں گا میں سب کچھ بدل دوں گا اور جب چینج ہوتی ہے کوئی بھی حکومت دین کہتا ہے جی وہ جاتے جاتے وہ ہے نا وہ کت وہ کر کے چلے گئے ایسا یہ ہے دیکھیں یہ اس طرح اس طرح دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک دوسرے پہ الیگیشن لگانا یہ ایک دوسرے پہ برائی کرنا اس پر کریپشن کے الزام لگانا یہ آج سے ریدے پرانی لیت ہے اس جس کو سٹاپ ایت ہونا چاہیے میں کہے تو خالی صاحب مل کے کریں یہ تو بڑا اچھی بات ہے ساری پارٹیاں مل کے کریں آپ لوگ اپنے اپنے ڈومین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ تو کریں اگر آپ کے وہ ایک اقتدار ایک جگہ پہ ملا ہوئے تو کم سے کم اس جگہ کو تو یہ پریزنٹ کریں کہ دس جگہیں اور آپ کو مل جائیں اب آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں امریکہ ہے امریکہ کا جو پریزنٹ ہے اس کو چار سال یا آٹھ سال جب وہ شکست کھا جاتا نیاتا اس کو ویلکم کرتا ہے لیکن وہ ایز ایڈوائزر ٹو کنٹری وہ اپنے مل کو ایڈوائز کرتا ہے اور مشہد نئے پریزنٹ کو دیتا ہے اس کے کریٹسائیڈ نہیں کرتا کس نے یہ کیا اس نے یہ کریپشن کی بلکہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے یعنی ایمبیسیڈرز بن جاتا ہے اور ایڈوائزر بن جاتا ہے یہاں پر یہ نہیں ہے یہاں یہ کہتا ہے کہ جو شخص حکومت میں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب وہ حکومت میں آتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا وہ اس کی برائی کرتا ہے بات یہ کہ ملک کے لیے کام نہیں کر رہے اپنے لیے کام کر رہے اپنے لیے لڑائی کر رہے بھائی ہم نے ملک جو بنایا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناہ نے جو ہمارے شہدہ اکرام نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ آپ آپس میں لڑے ایک دوسرے کی برائیاں کریں بھائی اچھائی بھی تو کریں نا اگر میں کہتا ہوں کہ دس آپ میں برائی ہیں ایک اچھائی بھی تو بتاؤں دوسرے کی اور ایک دوسرے سے کمپرمائز کے ساتھ چلو ملک کے لیے کام کرو اپنے لیے بھی کام کرو لیکن ملک کے لیے بھی کرو ملک کے لیے تو سب کچھ ہے کہ وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا وہ چاند کب چڑے گا وہ سورج کب تل ہوگا ہر پارٹی میں کہتا ہوں کام کرے ایسا نہیں ہے دیکھو سب نے ایک ٹائم دی ہے چاہے وہ پیپرز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو کاف ہو یا واؤ زیر زیر جو بھی ہو جو بھی پارٹی کام کری سب اپنی جماعت اسلامی میں چاہتا ہوں اگر کوئی بھی ایم کیو ام اے ہو کوئی بھی پارٹی سے ریلیمنٹہ پی ٹائی ہے اب اگر آپ آپ کو کوئی ڈومین دی ہے دیکھو کام سے پہچان بنائیں نا آپ لوگ اپنی کہ ہم نے دیکھے یہ دیکھیں کوئی کہہ سکے یا وہاں وہ شہر میں گئی تھی نا یا اس پر کون دیکھتا ہے جی فلانا بندہ دیکھتا ہے وہ جی زاکر صاحب دیکھتے ہیں وہ جی مصطفی صاحب انہوں نے اپنا علاقہ نا بڑا خوبصورت کے کیونکہ ان کو ڈومین دیا نا وہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دس جگہ کام کرے وہ ایک جگہ کو اگر اچھا ریپریزنٹ کریں گے نا ان کی پہچان دس لوگ دیکھیں گے سر ان جیسا تو کام کر کے دکھائیں تو کم از کم اپنے ادارے میں اپنی فیلڈ میں اپنے ایری کو کچھ بنا کچھ ایسا کریں کہ دس لوگ آپ کی ایکزمپل دیں اور یہاں پر وہی بات ہے کہ تو ایسا کام کسی نے نہیں کرنا اور عوام کو لگیں سمجھ میں نہیں آئے کراچی کے مسائل جو ہنا اتنے زیادہ غمگیر ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کراچی جو ہنا دنیا کا جو ہنا اس وقت جو ہنا اس کی جو ہم آگے چل رہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہنا یورپ میں چل جائے گا اور اس کے اتنا یہ دβائی بن جائے گا اور یہ ہانگکونگ بن جائے گا یہ بینکونگ بن جائے گا بنے گا سر پیریس پتہ نہیں پیریس بنے گا کیا بنے گا لیکن ابھی تو کچھ ایسا ہے بن رہا ہے کہ وہ جو تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے جب تک ہم لوگ اللو بنتے رہیں گے تو وہ بھی بن جائے گا تو دیفنیلی ایسا ہی ہے میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں ایمپریس مارکٹ دیکھ لیں اور دوسرا بڑی بنائیوی اٹھارہ سو نوے کی ہے چودہ یعنی اٹھارہ سو چودہ کی ہے گورنر ہاؤس میں اس نے وہاں گورنر ہاؤس میں گیا تو وہاں دیکھا تو اٹھارہ سو چودہ میں وہ اس کو بیڈ کیا تھا ایسا لگتا ہے جیسے کل بنا ہو اور آج ہماری بیلڈنگوں کو دیکھ لیں آج ہمارے سیوریج کو دیکھ لیں آج ایسی سیوریج دیکھ لیں اور اچھا دوسری ترانسپورٹ کا نظام ہمارا اتنا خراب ہے کہ سب سے بڑی تو عام پبلک کے لیے ترانسپورٹ ہے ہی نہیں اگر لے دے کے ایک میٹو بنی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی نہ کوئی ایشیو رہتا ہے آیا دن اچھا اور دوسری بات ہے پبلک کے لیے کوئی فیسلیڈیز نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ بی بی سی میں میں نے ایک رپورٹ سنی کہ انہوں نے جیسے کی ایم سی ہے کراچی منصفورٹ کارپریشن اس طرح وہاں کے ان کا لندن منصفورٹ کارپریشن ہے ایک شخص کو مچھر نے کار لیا تو اس نے کیس کیا ہے اس منصفورٹ کمیٹی بھی کہ میں تو پے کرتا ہوں میں تو ٹیکس دیتا ہوں یہ کیسے کہتا ہے تو اس کو جنب جج نے جرمانہ پت نے کتنے پونٹ دیا سارے محمود صاحب سینئر جنرلیس سر میں آپ کو یہاں سے اٹھوں گے اور سب سے پہلے آپ کو ایک چونٹی کاٹوں گی تاکہ آپ ذرا ہوش میں ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان میں اور یہ امیدیں مت کریں کہ آپ کسی پر کیس کریں گے اور وہ چھٹکے نہیں آئے گا اس کی بھی بڑی اچھی سیٹنگ آپ میرے شو میں اس کو ہم کانٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ نیکس پروگرام میں میں آپ کو جوائن کروں گے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی ناظرین ہم لوگ یہاں پر دکھڑے کتنے سناؤں ہوں بہت زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی والی نا تو بالکل ایسی میری خواہش ہے کہ کراچی خوبصورت ہرہ برہ جس لیکی دبائی اور بہت سارے کنٹری جیسا لہذا رہے ہیں لیکن وہی بات ہے ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے لیتے ہیں ہاں پر اجازت کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اپنی ہوس سبھی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی